بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کیا پکانے والے ہیں ہم شلجم اور چکم پکانے والے ہیں یہ سبز مرچ ہے ادھرک ہے لیسن ہے پیازا اور ٹرماتر ہیں یہ چکر میں جائیں گے اور یہ شلجم ہے چھیل کے رکھ لیا گیا ہے ان کو سبحان اللہ الحمدللہ اب ان کی پکانے کی تیاری کی جائے گے پیاز اگرہ کاٹ لیا جائیں گے یہ پانی میں ڈال کے تھوڑا سنکھوک لیا جائے گا تاکہ اچھی درگ ہل جائیں بعد میں چکن ڈالیں گے ماشاء اللہ الحمدللہ یہ کاٹی ہے پیاز ٹوماٹر سبز مرچ ہے ادھرک لسنگا یہ شلجم کاٹے ہوئے ہیں اس شکل میں کاٹ لینے ہیں یہ نمک مرچ ہے یہ ہم اپنے ذائقے کے مطابق ڈالیں گے اپنے پنے ذائقے کے مطابق ڈالنی ہے گوشت ڈال دیا گیا ہے گوشت پکنا شروع ہو گیا ہے گوشت پھنائی پہ آگیا ہے اب اس میں آئل ڈالا جائے گا آپ گھیڑ ڈالیں آئل ڈالیں جو بھی پسند کرتے ہیں وہ ڈالیں ماشاء اللہ الحمدللہ لائک کریں شیئر کریں سبکرائب کریں یہ بہت مزے کا بنے گا آپ کو بہت ہی پسند آئے گا یہ سادہ سی ریسپی ہے الحمدللہ جب آپ کھائیں گے تو بہت ہی آپ کو مزہ آئے گا سبحان اللہ الحمدللہ لائک کرنا شیئر کرنا سبکرائب کرنا اپنے فیملی کے ساتھ دوستوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ اور اب آئل ڈال دیا گیا ہے جو نئے لوگ ہیں وہ سبکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ریسپی ان تک آگے جا سکے ہم اچھی سے اچھی ریسپی لے کے آئیں گے انشاء اللہ آئل ڈال دیا گیا ہے اب اس کی بنائی ہوگی اچھے سے بنائی کرنی اس کی بہت ہی اچھے سے جتنے اچھی بنائی ہوگی اتنے ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا ماشاء اللہ الحمدللہ آئل اوپر آ گیا ہے بنائی ہو گئی ہے اب اس میں شلجم اور سبز مرچ ڈالیں گے اس کی بھی تھوڑی سی بنائی کریں گے بنائی کرنے کے بعد اس کو تھوڑی دیر کے لئے رکھ دیں گے پھر اس میں پانی ایڈ کر دیں گے بنائی ہو چکی ہے شلجم کی بھی بہت ہی مزے کی بنائی ہوگی یہ تھوڑے کسیلے ہوتے ہیں اس لئے اس میں تھوڑا گھڑ ڈالا جائے گا تاکہ ذائقہ چینج ہو جائے اچھا ذائقہ بنجے گھڑ سے ذائقہ اچھا بن جاتا ہے گھڑ ڈال دیا گیا ہے اب اس میں پانی بھی ڈال دیا گیا ہے اس کو رکھ دیں گے رکھ کے رکھ دیں گے سالہ دھوڑی دیر بعد تیار ہو جائے گا ماشاءاللہ الحمدللہ سالن پک چکا ہے یہ بہت ہی سادہ ریسپی ہے اور بہت ہی مزے گار ہلکہ پھلکہ سالن تیار ہوتا ہے یہ بچے بھی شوق سے کھائیں گے بھڑے بھی اور گھڑے بھی الحمدللہ الحمدللہ بہت اچھا ٹیسٹ آیا ہے گوشت بھی بہت اچھے سے گل گیا ہے کھانے میں تو بہت ہی مزہ دے گا روٹی کے ساتھ کھائیں یہ نور کو دیا نور بھاگ گئی ہے ماشاءاللہ الحمدللہ اب ہم چلتے ہیں اللہ حفیظ